موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز پانچوی چرن کے مدان میں 674 پرتیاشوں کی قسمت ای وی ایم میں قید پشم بنگال میں مدان کے دوران پھر ہوئی ہنسا پردان منطق نریند موڈی بولے ممتہ دیدی میں بھرائے آنکار جائے شیرام بولنے والوں کو بھیج رہی ہیں جیل سی بی ایسی ٹینٹ کا ریالٹ گوشت لڑکیاں پھر ثابت ہوئی لڑکوں سے بہتر کیندری منطری نتین گڑکری نے گنوائی موڈی سرکار کی اپلپ دیاں کہا کانگریس نے جو پچاس سال میں نہیں گیا وہ موڈی سرکار نے پانچ سال میں کر دکھایا اور سادنہ بھارتی نے کیا دکھوزے سنگھ کا پرچار کہا بی جے پی مطلب بھاگو جنتہ پیٹے گی نمشکار میں ہوں انراک آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز اب خبریں وشتار سے ہم خبروں کو گہرائی سے پڑتال کریں اس سے پہلے بتا دیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چاند دیکھ گیا ہے مطلب کل سے روجہ شروع ہو جائیں گے اسلام کو ماننے والے جو ہمارے مسلم بھائی بہن ہیں وہ روجہ دار ہو جائیں گے ایک مہینے تک عبادت کا مہینہ ہے ترابیاں شروع ہو چکی ہیں اور اس دوران ہر طرف جو ہے وہ دعاوں کا رحمتوں کا مہینہ یہ مانا جاتا ہے خاص کر کے جو مسلم لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ بڑا بے سبری سے انتجار کرتے ہیں اس پاک مہینے کا اور ایک مہینے بعد ٹھیک عید ہوگی اور اس پورے ایک مہینے تک عبادت اور جشن ایک ساتھ چلتے رہیں گے اب دوسری خبروں کی طرف رکھ کرتے ہیں لوگ صاحبہ چون راو کے پانچ وی چران میں سات راجیوں کی کاؤن سیٹوں پر سوموار صبح سات بجے سے مددان شروع ہوا جو شام چھ بجے تک چلا مددان شروع ہوتے ہی بوتوں پر لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں نجر آ رہی تھی وہیں کئی دگج بھی صبح سے مددان کرنے ہیں پہنچ گئے تھے وہیں پچھلے چار چرانوں کی طرح پانچ وی چرانوں میں بھی پشیم بنگال میں ہنسہ ہوئی پانچ وی چران میں جن سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ان پر رائیدنا سنگھ، سونیا گاندی، راہل گاندی، عشمتی، ایرانی سمیت کل 674 پرتیاشوں کی قسمت داؤں پر لگی ہے پانچ وی چران میں اتر پردیش کی چہودہ، راجستان کی بارہ، پشیم بنگال اور مدر پردیش کی ساتھ ساتھ بیہار کی پانچ اور جھارکھنڈ کی چار سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے جمہو کشمیر میں لدداخ سیٹ کے لیے بھی مددان ہوا ساتھ ہی انندداخ سیٹ کے لیے بھی پلواما اور شوپیاں جلے میں ووٹ ڈالے گئے یہاں ایک بم پھٹنے کے بعد بھی لوگ ووٹ ڈالنے آئے بھاشپا کے لیے اس چران کافی اہم تھا کیونکہ دو ہزار چہودہ کی لوگ سبھا چناؤں میں ان سے ایک کیون میں سے چالیس سیٹیں ملی تھی وہیں کانگریس کو صرف دو سیٹوں پر ہی تب سنتوش کرنا پڑا تھا اس چران میں کل چورانبے ہزار مددان کے اند عبود بنائے گئے تھے اس چران کے ساتھ ہی کل چار سو چوبیس لوگ سبھا سیٹوں پر مددان سمپن ہو چکا ہے بارہ اور انیس مئی کو آخری دو چرانوں میں ایک سو اکیسی سیٹوں کے لیے مددان ہوگا اور تیس مئی کو مت گڑنا ہوگی پانچوے دور میں بھی پشیم منگال اور بیہارک میں ہنسہ گٹناوں کی خبریں ملی پشیم منگال کے ہاورا میں ٹی ایم سی سانسد پرسون بنرجی اور سرکشا کرمیوں کے بیچ مددان کیندر کرمانک انانچہ سو پچاس پہ ہاتھا پائی ہوگئی ایمیٹی سے باجپا پرتیاشی اسمتی ایرانی نے کانگریس اور ایمیٹی سے کانگریس امیدوار راہول گاندھی پر نشانہ سادھا اسمتی نے کہا راہول نے آج ووٹنگ کے دن ایک بار پھر ایمیٹی کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے گھمنڈی ہو جائیں گے کہ ایمیٹی کی جنتہ کو لے کر ووٹنگ کے دن بھی نہیں آئیں گے انہیں جنتہ کا اتنا بڑا اپمان کرنے کی کیا ضرورت تھی چناؤ کے موسم میں آروپ پرتیاروب کا دور جاری ہے پردھان منتری نرین موڈی نے پششم بنگال کے تاملک میں چناؤ ریلی کو سمبودت کیا موڈی نے فینی طوفان کے بہانے مکہ منتری ممتا بینر جی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ دیدی نے اس چکروارتی طوفان کے نام پر راج نیتی کی میں نے دیدی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان میں اتنا اہنکار بھرا ہے کہ انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا میں نے دو بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا موڈی نے آروپ لگایا کہ دیدی اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ انہیں بھگوان کا نام بھی سننا اچھا نہیں لگتا جو لوگ جیشری رام کے نارے لگاتے ہیں انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے موڈی نے پنگال کی پرمپرا اور مہان سنسکرتی کے کھلوار کرنے کا آروپ بھی ممتاب انرجی پر لگایا موڈی نے بھاجپا کو سمان نجن گریب کسان کامگار اور یوہوں کی پارٹی بتایا دیدی نے جیشری رام کا ابھیبادن کرنے بھر سے ہی لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا ہے مجھے لگا میں بھی ڈھاریک دیدی کو جیشری رام بول دوں تو مجھے بھی جیل میں ڈال دے تو یہاں کے نردوز لوگ جو جیل میں پڑے ہیں میں ان کی سیوا کروں گا پسٹی منگال میں رام نام لینا بھی اپراد ہو گیا ہے کیا ارے دیدی رام جی کے آگے اچھے اچھوں کا اہنکار چور چور ہو گیا آپ کا اہنکار کہاں تک ٹھہر پائے گا وام پندھیوں کا تو سمجھ میں آتا ہے ان کے تو وچار بھی دیسی ہیں سامسکار بھی دیسی ہے یہی کارن ہے کہ وہ اپنے نام میں لگے سیتا اور رام اس کی لاج بھی نہیں رکھتے اور رامان کا اپمان مہا بھر کا اپنام ہمارے پرانے گنتوں کا اپمان یہ ان کے لیے ایک فیشن ہو گیا ہے لیکن چناؤ کا موسم ہے تو راج نیتی جاری ہے ویسے پردان مندی نرن مودی نے حالی میں کہا تھا کہ ممتہ بینر جی جو دیزی ہیں ان کی وہ ان کا بہت خیال لگتی ہیں اور سال ان کے لیے مٹھائی اور کرتے بھیجتی ہیں لیکن اس کے باوجود پردان مندی نرن مودی کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ ممتہ بینر جی کی ٹانگ کھیجنے سے باشت نہیں آتے ہیں اور اب ایک شاندار خبر ہے کہ اندری مادمک شکشہ بورڈ نے سی بی ایسی ٹینٹ کا ریلٹ گوشت کر دیا ہے اس سال پاسنگ پرسنٹیج انکیاندوی دشملو ایک شون رہا پچھلے سال کے ریلٹ سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو چار دشملو چار جیرو فیز دی ریلٹ بڑھائے اس بار لڑکیاں لڑکوں سے جیدہ بہتر ثابت ہوئی ہیں سی بی ایسی ٹینٹ کا ریلٹ آتے ہی ثابت ہو گیا کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں لڑکوں کی تلنامہ لڑکیوں نے دو دشملو تین ایک سے بہتر پرفرمنس دی بانوے دشملو چار پانچ فیز دی لڑکیاں اور نبے دشملو ایک چار پرتشت لڑکے پاس ہوئے ہیں کل تیرہ چھاتروں کو پانچ سو میں سے چار سو ننین بھی انگ ملے ہیں یہ چھاتریں سدان پوغریہ گازی آباد دیویانش وادوہ نویڈا یوگش گپتہ جونپور انکر مشرا گازی آباد وسل وشنے میرٹ مانیا بھٹنڈا آرین جامنگر تارو جائپور بھاونا پلکڑ ایشاک گازی آباد دیو جورکور امبالا اپوروہ جین گازی آباد اور شیوان ہیلیت نویڈا سمید روز پلک میرے پیوڈ ٹکتہ آباد جت نویڈ پچک ینڈیا اور اچھا ریزلٹ آیا ہے سچی بات ہے خوشی تو ہوتی ہے اور میں اس کا کریڈٹ اپنی فیملی کو اپنے ممی پاپا کو دینا چاہوں گا کیونکہ ان کی سپورٹ ان کی بلیسنگ اس کے بینے یہ پاسیبل نہ ہو پاتا اس ایکزام میں تیرہ چھاتر ٹوپر ہیں بچی چھاتروں کو دوسری اور اٹھاون چھاتروں کو بلیت تیسری رنگ سی بی ایسی کلاس ٹین بورٹ ایکزام اس سال اکیس فروری سے انیس مارچ دو ہزار انیس تک آئیجیت کیے گئے تھے لگ بگ اٹھارہ لاکھ سے زیادہ بچے سی بی ایسی بورٹ دسوی کی پرکشاہ میں بیٹھے تھے امیٹی سے بھاچپا کی امیدوار اسمتی ایرانی کی بیٹی دسوی کی پرکشاہ میں پاس ہو گئی ہیں ان کو بیاسی پرتیشت انکھ حاصل ہوئے ہیں اس کی جانکاری اسمتی نے خود ٹوٹ کر کے دی ریلٹ شاندار تھا اس لیے آپ نے دیکھا کہ بچوں کے چہرے کی مسکرہت بھی بہت شاندار تھی فیلات وقت ہو آئے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں حاصل سے لجاری رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو بریک کے بعد آپ کا سوگت ہے اب بات کیندری منتری نتن گھڑکری کی نتن گھڑکری نے مودی سرکار کی اپلابدیوں پر بخان کیا اور کہا آنے والے دھائی سال میں ممبئی سے دلی کی دوری بارہ گھنٹے رہ جائے گی گھڑکری نے کہا پچاس سال میں جو کانگرس نے نہیں کیا وہ بی جے پی نے پانس سال میں کر دکھایا ہے کیندری منتری نتن گھڑکری نے مودی سرکار کی سوگاتوں کی جان کری دی اور کہا بیس ہجار کلومیٹر جل مارگ تیار ہو رہا ہے وارہ نسی سے ہاڑیا تک روپیکس کا کام بیچ جگہ کریں گے یہ بھی تین جگہ چالو ہو گیا ہے ابھی پرینکا گانڈی جل مارگ سے گئیں جیدی ہم نہیں بناتے تو کیسے جاتیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا انہوں نے کہا دو ہزار چودہ کے چناو کی وششتہ تھی کہ کانگرس میں ٹو جی سمیت انہیں گھٹا لے تھے جس سے اس کے اسنتوش اور نکارات مکتا تھی گجرات میں مودی جی کا پرفارنم بہتر تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماحول بی جے پی کے پکش میں گیا پانس سال میں ہماری سرکار نے ویوید شتروں میں کام کیا ہے جات دھرم سے اوپر اٹھ کر ہم سوچتے ہیں ہم نے نوٹیفیشن نکال کر ایڈمیسٹیٹو ریفارم کیے ہمارے جیلمار کے بھی کسیت ہوئے پردان منتری ہیلتھ انشورنس کی سکیم جنہ دھن یوزنا کی سکیم اور الگ الگ سماج کی کلینکاری یوزنا اور گریب کو کندر ہوئی ایک کروڑ لوگ سائیکل رکشہ چلا دیتے میں نے وہ میکنیز ڈیولی رکشہ کا بھی لہا کر اب دیش میں ایک کروڑ لوگ یہ رکشہ چلا رہے ہیں اور نوٹ سے سب تک اپنے ایک کروڑ لوگوں کو مکتی دی اور ابھی یہ کارٹ بند رہے ہیں الیکٹرک بس آ رہی ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ بہت بڑے پرمان پر جو پچاس سال میں نہیں ہوا وہ پاس سال میں بدلہ ہے ابھی میں ان کو بات کر رہا تھا میرے ڈیپارٹمنٹ نے ہوا میں چلنے والی ڈبل ڈیکر بس لائی ہے میں نے کہا بھوپال میں بول دو میں تھرن بھیجوا دیتا ہوں یہ ویبکاوز کر کے کمپنی ہے بھارت سرکار کی تو ڈوفل میر کر کے آسٹین کمپنی ہے میں خود جب ڈاہوس گیا تھا تو وہاں گیا تھا وہاں کے بل کے کے بل کا روپ وے سانکولر ریلوے اٹھا بیس ٹیکنولوجی کا جوائنٹ وینچر ہم نے کیا ہے اور اس میں ہوا میں اڑنے والی ڈبل ڈیکر بس ہے دو سو ساٹھ لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کی کاسٹ میٹرو کی پر کلومیٹر تین سو کروڑ ہے اور ہماری اس سے زیادہ پر کچاس کروڑ ہے اور وہ بھی پی 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 میں ہو سکتی ہے تو اس میں پیسے کی کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں کیولا آپ پلکل نوٹ کر لینا نئے تو کاغت میں دے دوں گا سترہ لاکھ کروڑ میرے ڈپارٹمنٹ نے سترہ لاکھ کروڑ کے کام کیول آوار کیے ہے بھارت سرکار کے بجے سے کئی گنا جادہ آئی ہے پیسے کی کمی نہیں ہے پہلی بار موڈی جی کے نیترو تمہیں نئے بھارت کی سوچ سوشل سکیم سے لے کر رورل ڈیولپمنٹ کے سکیمز تک ایسی انہیک ہو جنا ہم نے کی ہے اور یہ ایک ہی بات میں کہوں گا کہ کانگریز جو پچاس سال میں نہیں کر سکی وہ پاس سال میں ہم نے کر کے دیا گٹکلی نے کہا پچاس سال میں جو کانگریز نہیں کر پائی وہ بی جے پی نے پاس سال میں کر دکھایا سو ائرپورٹ بنے ایویشن سیکٹر میں گروت ہوئی جب میں منتری بنا تب دو کلومیٹر روڈ ہر روڈ کا ایوریج تھا آج 32 کلومیٹر ہر روڈ کا ایوریج ہے ڈلی سے مومبئی ایکسپیس ہائیوے بن رہا ہے اس کے بعد بارہ گھنٹے میں ڈلی سے مومبئی دیش میں ساڑکوں کو لے کر نیتن گڑکڑی نے بہت بہترین پریاس کی ہے اور ان کی اس کو لے کر پرشنسہ کی جانی چاہیے کانگریز کی فائر برینڈ نیتا سادنا بھارتی نے بی جی پی پر حملہ بولا اور کہا دیگویا سنگھ بھاری بہومت سے ویجائے ہوں گے آتنک واد ہارے گا اور بھوپال جیتے گا انہوں نے کہا بی جی پی مطلب بھاگو جنتہ پیٹے گی کانگریز کی سب سے کم عمر کی سٹار پرچارک لودی سادنا بھارتی نے بھوپال میں کئی جن سباؤں کو سمبودت کرتی ہوئے کہا کہ بھاشپال سامپر ریکھتا وادیوں آتنک واد کے آروپیوں کا اڈڈہ بن چکی ہے بھاشپال نے بھوپال سے آتنک واد کی آروپی سادوی پرگیا سنگھ ڈھاکور کو لوگ سباؤ پرتیشی بنایا ہے بی جی پی نیتی پرگیا سنگھ ڈھاکور نے آشوک چکر سے سممانت مومبئی کی آتنگ کی حملوں میں شہید ہوئے ہیمند کر کرے کو دوئیس دروہی بتایا ہے سادوی پرگیا سنگھ ڈھاکور نے کیونکہ شہید ہیمند کر کر جکہ ہی بلکہ اشوک چکر کا اپمان کیا ہے بی جی پی نیتا اور دیش کے ورطمان پردان منتی نرین موڈی نے آتنک واد سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے پور پردان منتی راجیف گاندھی کا اپمان کیا ہے لیکن آج نظر آتا ہے کہ آتنک واد کے جو یہ بات کرتے ہیں آج بھاجپا کے لوگ کی ہم آتنک واد کے خلاف ہیں کبھی راشتباد کو مددہ بناتے ہیں تو اگر یہ آتنک واد کے خلاف ہوتے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہندو ٹیرر کی بات سب سے پہلے کس نے کی ہندو ٹیرر کی بات کرنے والے سب جانتے ہیں بھاجپا کے آکا کاکا سب جانتے ہیں کہ ہندو ٹیرر کی بات کرنے والے آرہ کے آرکے سنگھ تھے جن کو بھارتی جنتہ پارٹی کے جملے شامیشتہ اور لریندر موڈی جی نے انہیں آرہ سے چناب لڑا کر جتانے کا کام کیا سانسط بنے تو انہیں کیندر میں منتری بنانے کا کام کیا پوچھنا چاہتی ہوں کہ آتنکوات کے آروپ میں سادوی پریگیا سنگھ تھاکور کو ایک نہیں دو دو بار جیل پہنچانے کا کام کس نے کیا مددی پردیش کے ماما بنے شیبرات سنگھ چوہان نے ان کے شاشن میں کام ہوا تو آج پہلے تو یہ آتنکوات کے آروپ میں جیل پہنچانے کا کام کرتے ہیں اب اگر انہیں آتنکوات کا آروپی نہیں مانتے تو پھر کیوں چناب لانانے کا کام کر رہے ہیں انہیں ہی ٹکٹ دینے کا ایک آتنکوات کے آروپی جس کو جیل بیجنے کا کام ان کی سرکار میں ہوا اسی کو لوگ سبا کا ٹکٹ دے کر آجے آتنکوات کے آروپی کو انہوں نے سادوی پریگیا سنگھ تھاکور کو بھوپال سے چناب لڑانے کا کام کیا ہے سادنا بھارتی نے کہا راشتوات کی دعائی دینے والی بھاجپا اپنے نیتاؤں سے شہیدوں کا اپمان کر آ رہی ہے بی جے پی کا راشتوات نقلی راشتوات ہے بھاجپا کا اصلی چہرہ دیش اور بھوپال کی جنتہ کے سامنے ہے اس بار بھوپال کی جنتہ بی جے پی کو سبق سکھائے گی اور دگویجہ سنگھ کو بھاری بہومر سے ویجے بنائے گی اس بار دیش کی جنتہ کے اندر میں کانگریس مہا گٹ بندن کی سرکار بنائے گی یہ تو خوئی کانگریس کی اسٹار پر چار اکسادنا بھارتی کی بات اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک خبر کے جریعے ان دور بی جے پی کا گڑھ مانی جانے والے ان دور کو بھیدنے کے لیے کانگریس پورا جوڑ لگا رہی ہے کمالا سرکار کے تین منطریوں نے کانگریس پرتیاشی پنکہ سنگھوی کے لیے بوٹ مانگے اس دوران ان منطریوں نے بی جے پی پر آروپوں کی جھڑی لگا دی ان دور میں کانگریس ایڑی چوٹی کا جوڑ لگائے ہوئے ہیں کانگریس پرتیاشی پنکہ سنگھوی کے لیے جنزمپرک میں نکلے پردیش کے تین منطری جیتو پٹواری سجن ورما اور بالا بچن آج میدان میں اترے جہاں تینوں منطریوں نے شہر کے ویاپاریوں سے ملاقات کی اور اس چونہوی سمر میں بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کانگریس کو جتانے کی اپیل کی پی ڈی وڈی منطری سجن ورما نے کہا کہ جی ایس ٹی نوٹ بندی والی سرکار نہیں چاہیے ویاپاری اب کانگریس کے ساتھ ہیں بی جے پی ویاپاریوں کا دوہن کرتی ہے انہوں نے کہا رسس شیوہ دل کا موڈیفائی کر کے بنایا ہوئے سنگٹھانے رسس کی ڈریز بدرنگ ہے کالی ٹوپی پہن کے ان کے وچار کالی ہو گئے ہیں ہمیں دیکھیں کانگریس چناؤ لڑ رہی ہے لوگ سبا کا اندور میں اور ہمارا پریاس ہے کہ ہر ویاپارک ویوسائی کو ساماجک سنگٹھان سے ہم لوگ ملے پچھلے دنوں بھی ہم لوگ سارے منتریوں نے ایک ساتھ مل کے الگ الگ سنگٹھانوں سے ملاقات کی آج یہاں پہ ہم آئے ہیں ہماری پرانی بیٹھا گئے ہیں فروٹ منڈی ہے پرانی ہیں ہم لوگوں کا بچپنا بیتا ہے اور گھر گھر سے ہم لوگوں کے سمبند ہیں تو ویاپاری اور ویوسائی جو چھوٹے تھے نوڑ بندی اور جی ایسٹی کے بعد جو دکھ انہوں نے بھوگا ہے جو کشت بھوگا ہے تو ہم انہیں آسوست کرنے آئے ہیں کہ ایسی سرکار بناو جہاں نوڑ بندی کی کوئی جگہ نہیں ہو جہاں جی ایسٹی جیسی تم بھولو اتنی سرل ہو ایسی سرکار بنانا پڑے گی تانہ شاہوں کی سرکار جو کبھی صرف اپنے من کی بات کرتے ہیں ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ کبھی دوسروں کی من کی بات نہیں سنتے ایسے لوگوں کو اب تانہ شاہوں کو بھگانا ہے ان کے جخموں پر مرم لگانا ہے گرہ منتری بالا بچے نے بھی پنکہ سنگھوی کا پرچار کیا بالا بچے نے کہا ان دور سیٹ کانگریش جیتے گی کیونکہ کانگریش اپنے وعدے پورا کرے گی یہ لوگوں کو بھروسہ ہے بچے نے کہا مدھر پردیش میں بجلی پریابت ہے کوئی من موٹاؤ نہیں ہے سارے منتری سارے ہمارے کارکرٹاگان سارا سنگٹان اور سارے ہمارے کانگریش پارٹی کے سب ہی ونگز کے نیتاگان کارکرٹا سب لگ گئے ہیں مدھر پردیش میں بھاج پا سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے اور پنکہ سنگوی جی اس سیٹ کو جیتیں گے کھیل اور جوا کا لیان منتری جیتو پٹواری نے پچیس لاکھ والے بیان پر کہا میں نے کچھ گلت نہیں کیا کانگریش نے اپنے گوشنا پتر کے چوانوے پوائنٹ پر لوگوں کو کھیل کو بڑاوہ دینے کی بات کہی ہے اس بیان باجی میں منتریوں نے بی جی پی پر آروپ کی جھڑی لگاتے ہوئے ایک ہی صور میں پردیش میں بار بار بیجلی کے جانے کو بی جی پی سے ملی بغت والے کچھ آدھکاریوں کا شردن بتایا اور کہا اس پرکار بار بار بیجلی گل کر کے کانگریش کو بدنام کیا جا رہا ہے باتیں ان سے نا نجر چورا سکتے ہیں نا اس کو بچا سکتے ہیں وہ پریکٹیکل بات ہے اس کو کرنی پڑتی ہے ویسے ہی مجھے اگر کسی نویوکوں نے کہا کہ بھئیہ آپ نے کوئیسا جیم بنانا اس میں یہ مشین چیئے وہ مشین تو میں نے فلو میں ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم اچھا ایک بڑیا بنائیں گے اور چناؤ بات بنائیں گے آپ تو جھتا تو یہ بیسک یہ ہے وہ وہی لوگ تھے کہ ہمارے پاس تھے میں کوئی کسی کے پاسٹ ہو گیا نہیں پکڑ پکڑ کے کرا تو بیسک وہ جو باتیں ہوئی وہ ایک سادارن تہا جو نارمل میں ہوتی ہے کوئی پرنروبھن کا وشے اس میں آتا نہیں اور میں نے پہلے بھی وہاں خوب بنوایا ہے اور اسی کے سندر میں وستار کرنا تھا ان دور میں تین منتریوں نے بی جے پی پر آروپو کی جھڑی لگائی تو بھوپال میں پور مقمنتری اور کانگریس کے امیدوار دیگوی سنگھ چونہوی پرچار کے لیے سندھ ہردارام نگر پہنچے اور گھر گھر جا کر اپنی جیت کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے جن سمپک سے پور دیگویجے نے کالی مندر میں مہا کالی کے درشن کر آشیرواد بھی لیا بھوپال لوگ سبھا سیٹ سے کانگریس امیدوار پورو مقمنتری دیگویجے سنگھ نے سندھ ہردارام نگر میں جن سمپکیا کالی مندر میں مہا کالی سے آشیرواد لے کر سندھ نگر کے مکھے ایوام اندرونی مارگوں میں دکان دکان جا کر اپنی لیے ووٹ مانگے دیگویجے سنگھ کے ساتھ پوروی ویدھائیق جیتیندر ڈاغہ ایوام گرامین جیلا ادھیکش ارون شیواستف سہیت بڑی سنگھا میں کانگریسی نیتا اور کاریکرتا موجود رہے سندھ ہردارام نگر میں جگہاں جگہاں کاریکرتاؤں نے دیگویجے سنگھ کا پشپ ورشا کر سواغت کیا جن سمپرکے کے دوران دیگویجے سنگھ نے لوگوں سے بھوپال کے وکاس کی بات کی اور اپنی لیے بوٹ کی اپیل کی نرمدہ پرکرمہ کے بعد دیگویجے سنگھ ایک بار پھر بھوپال کی سرکوں اور گلیوں پر پیدل گھومتے نجر آ رہے ہیں ان کو اگر بوٹ چاہیئے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا پھلال وقت تو آئے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے فلمی ستارے لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے مدان میں بڑھ چڑھ کے اسٹار لیتے ہیں بولی ووٹ عبینیتہ آشو توش رانہ نے اپنے گرہنے گر گاڑر وڑا پہنچ کر مدان کیا اور لوگوں سے اپنے مت کا اپیوک کرنے کی اپیل کی آشو توش رانہ ممبئی سے بوٹ ڈالنے گاڑر وڑا آئے تھے لوگ سبہ چناؤ کے پانچوے شرانہ کے مدان میں بولی وڑ اسٹار آشو توش رانہ نے گاڑر وڑا پہنچ کر اپنے مت عدیقار کا استعمال کیا آشو توش نے عام آدمی کی طرح لائن میں لگ کر وڑ ڈالا وڑ ڈالتے سمیں آشو توش کافی اس صحیح نجر آ رہے تھے حال کے برشوں میں مدان کے پرتی فلمی ستاروں کا نہ صرف رجان بڑا ہے بلکہ وہ لوگوں سے بھی اس عدیقار کا استعمال کرنے کی اپیل کرتے نجر آتے ہیں آشو توش رانہ ایک سفل عبینیتہ کے ساتھ ساتھ اچھے سماسے بھی ہیں آشو توش سمیں سمیں پر سماج کی سیوہ کے پرتی روشی بھی دکھاتے ہیں آشو توش نے اپنی قویتاؤں کے جلیے دیش کے پرتی ان کے پریم کو جاہر کیا ہے آشو توش نے آج بھی لوگوں سے وہ ڈالنے کی اپیل کی یہ ہے کہ یہ وہ سکول ہے پراتمک چالا ہے یہاں پراتمک اس کو ہم لوگ گنج سکول کے نام سے بولا تھے اور ہمارے وارڈ کی جو موٹے ہی ہیں تو یہیں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا اور جس ککش میں ہم نے مطدان کیا ہے تو وہ ککش ہماری کلاس ہوا کرتی تھی اور یہ وہی ککش ہے جہاں پر کبھی کبھی جب بدیارتی کے روپ میں ہم لوگ چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اور اگر کوئی گلتی کر دیتے تھے تو ہمارے جو شکشک ہوتے تھے وہ ہماری انگلیوں کے بیچ میں چھترپور مٹی کمگر لوگ سبا شیطر کے لیے ڈالے جارے ہیں مددان میں ایک انوکی مثال سامنے آئی لوگ تنتر کے مہاپر میں پیتا کی مرتیو کے پششات بیٹا پولنگ بود پہنچا اور مددان کیا مدبردیش کے چھترپور جلے میں ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جہاں پیتا کی موت کے بعد بیٹا مددان کرنے پولنگ بود پہنچا اور اپنے مت کا پریوگ کر مثال قائم کی گم کے دور میں یہ یوہ شیف پرطاف سنگھ لوگ تنتر کے اس مہاپرو میں اپنی سہ بھاگتا نبھانے پولنگ بود پہنچا شیف پرطاف سفید کپڑے میں مددان کرنے پہنچا تو لائن میں لگے لوگوں نے اسے آگے کر مددان کرنے کو کہا یوہ کی اس پہل پر لوگ اسے مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں وہیں شیف پرطاف سنگھ نے کہا جب میں ووٹ کر سکتا ہوں تو سب کو ووٹ کرنا چاہیے واقعی لوگ تنتر کا مہا پر ہوتا ہے متدان اور اس میں ایک سیک روچک نجارے دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں کچھ حیران کر دینے والے نجارے بھی سامنے آتے ہیں بھگوان پرشیرام کے جن مصف کی افسر پر برحمہ شریف سر برحمان تلیان سمیتی کے تتوا دھان میں بھوش ہوا یاترہ کا ایجن کیا گیا یاترہ میں سادو سندھ سہت برحمان سماج کے لوگ اوپاستے ترہے برحم شریف سرب برحمان کنیان سمیتی نے پرشیرام جنتی کے افسر پر بھوش ہوا یاترہ کا ایجن کیا یاترہ نہرونگر کے کرنا دھان مندر سے پرارمب ہو کر نگر برحمان کرتی ہوئی لنک روڈ استحت پرشیرام مندر تک نکالی گئی اس سے پورو منج پر سنت مہا پرشیرام نے بھگوان پرشیرام کے جیون تتھا سنسار کو ان کی دین کو لے کر جانکاری دی شو بھائی یاترہ میں جہاں بھگوان پرشیرام کے جیون پر آدھارت آکرشک جھاکیاں سجائی گئیں وہی بیوین سنسطھاؤں کی طرف سے پشپ ورشہ کر کے شو بھائی یاترہ کا بھو سواگت کیا گیا یاترہ کے دوران بھکتگن بڑی سنکھیا میں موجود رہے ہر سال کی طرح اس ورش بھی بھگیوں پر بھگوان کے پاتروں کے ساتھ سجائے گیا اور گاجے باجے کے ساتھ یاترہ نکالی گئی شو بھائی یاترہ میں بھو رت پر بھگوان پرشیرام کی پرتما بھی رکھی گئی کہ سریا پگڑی پہنے بھکتگنوں نے کافی اتصاہ دکھایا آج برمشری ساماجیک سنسطھا جو کہ سربرامن کا لینڈ سمیتی کے طورہ آج نیرو نگر میں تین دیوسی پرشیرام شو بھائی یاترہ کا آیوجن کا شو بھائی رہا ہے یہ شو بھائی یاترہ بھوپال شہر کے بھبن مارگوں سے کرونا دھام آشن نیرو نگر سے شروع ہو کر کوٹرا نیا بسیرہ پی اینٹی جوار چوک نیو مارکٹ شہطر سے ہوتے ہوئے پرشیرام مندر پانچ نمبر پر اس کا سماپن ہوگا جو کئی ورشوں سے چوتھا ورش اس کا چار ورشوں سے یہ شو بھائی یاترہ کا آجن کر رہی ہے اس بولیٹن میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے یہ دخل نیوز دخل آپ کے حق میں اب ہم آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں جر جر بھوپالی جو آپ کو سنائیں گے بہرن سماچار نمسکار بہرن سماچار میں آپ کو ویلکم کر رہی ہوں میں ہوں جر جر بھوپالی اس سمیں تو بہت خودائی خودائی چلی ہی بتا رہی ہوں گڑے مردے خواڑے جا رہے ہیں کوئی بھوپورس کو چلہ رہا ہے برشتہ چار پرانے پیدار مندری نے کیا تھا کوئی پرانے مندر مسجد کو لیے گھوم رہے ہیں بتا رہے ہوں یہ تھی براہ تو تو بیواغ میں کام کر رہے ہیں سارے پولٹیشن اس سمیں خودائی 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 لے لے کے نکل گئے یہ سب چل جائے میں بتا رہا ہوں اتنی گہرہ میں مجھا ہوں کہ لوٹ کے واپس نہیں آ پاؤ چھوڑوں کے بعد اس کا خیال لگو یہ کبر ادر دیکھ لو یہ سیم پتروزہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پپو ہیں راہول گازی پپو نہیں ہے یہ بہت انٹیلیئنٹ ینگ میں نے اور میں کہہ رہا ہوں یہ اگر ہو گیا واقعی تو جو بھاجپا کے سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں لوگ یہ سارے بیروزگار ہو جائیں گی پورے دندات اسی میں لگے ہوئے بچارے کتنوں کو روزگار دی رہے ہیں راہول گازی یہ ایسا تھوڑی ہے یہ خبر دیکھ لو ناری شکتی والی خبر ہے چار میلاؤں نے گجرات کی پولیس والیوں نے جا کے نا کھوک آرہ اپرادی کو جنگل دے پکڑ کے لیے آئیں بتاو ہماری میلہ کتنی سر سکت ہو نہیں ہے ایتنے وادری کے کام کر رہی ہیں بتاو ہمارے دل فکر سے بڑا ہو جاتا ہے ہمارا تو یہیسا نہیں ہے دیش ترقی کر رہی ہے یہ خبر دیکھ لو یہ ایمٹ جو ہسپیٹل ہے وہاں پر یہ فرید ڈاکٹر پائے گئے ایک ڈیرڈ مہینے فرید ڈاکٹر بنے پیٹے تھے وہ انہوں نے نیوکتیاں کر دی کئی لوگوں کو روزگار دیا دیا بھئی ہے پیتے کھا گئے بیدیش یاترہ کرے آئے اب یہ تا چلنا ہے باتا رہی ہے اس لئے سوہی والا روزگار دیا شروع کر دو بتا رہا ہوں دیش میں آرہا ہے اس طرح ہے کہ روزگار پن پیں گے اور ایک دیکھ لو یہ مانتہ برہر جی پردار منتری کا فن نہیں اٹھا رہی اور فنی پہ جو توفان وغیرہ آیا اس پر بات چیت کرنا چاہ رہے تھے کچھ ہمیں کہہ رہا ہوں جنتہ کے بھلے کے لیے تو بات کرو بھئی ہے یہ اپنے ایگو کو کہہ رہا ہے یہ ایک طرف رکھو جنتہ کا بھلا کرو بیدی بھی چناب چل لیا ہے جنتہ کے بات تو جہاں نہیں ہے آپ کو اور یہ پھینی توفان جو آیا ہے پھینی جو کوئی پھینی کہہ رہا ہے اس کو پھینی کہہ رہا ہے اس پر یو این نے بڑی تاریخ کی ہے اڈیسا ذرکار کی ان کا جو مینجمنٹ بہت اچھا ہو گیا تو میں بتا رہا ہوں بھارت ہے نا وہ پچھڑا والا یہ ایسا نہیں رہا کہ بھئی ہے یہ اتنا نقصان ہو گیا مر گئے لوگ یہ ہو گیا پہلے سے الارٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ اب اب تو ڈیبلیمنٹ چل لیا ہے دیش میں ایسا نہیں ہے ہاں ہمارا دل ہے نا فقر سے بڑا ہو جاتا ہے اس میں تو نمشکار آج کیلئے اتنا ہی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو